آداب نمسکار ستسری اقال ابھی ابھی ایک پریس کلپ جمہوں کے باہر ایک گنڈا گردی کا ہٹرل شاہی کا ایک ایسا طفان دیکھنے کو ملا ہے کبھی مجھ سے رہا نہیں گیا کہ بھئی اس کے اوپر کمنٹ کیا جائے پیسفل پروٹیس تھا ایک پریس کلپ جمہوں کے باہر یہ تھے آل ریزرڈ کٹیگریز کے ایمپلائز اور پی ایم پیکیج کے ایمپلائز اب یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے یہ لگ بگ پچھلے ایک کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بھی نیرے بوٹ دس سے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں ان کو لگتا سٹریک پہنی آج انہوں نے کیا کیا تھا جس ایڈ کہ انہوں نے پریس کلپ کے باہر آج ایک مظاہرہ رکھا تھا جو کہ ان کا سویدانک حق ہے لیکن یہاں کی ہٹرل شاہی نے ان کو یہ نہیں کرنے دیا اور یہ مانگ کیا کر رہے تھے اب بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھا ان کی ڈیمانڈ تھی صرف اتنے سی کہ جو پی ایم پیکیج کے ایمپلائز اور آل ریزرڈ کٹیگریز کے ایمپلائز سٹریک پہ بیٹھے ہیں ایک سال سے ان کی سیلرییں بند کر کے رکھی ہیں اس ہٹلر شاہی گورنمنٹ نے اب یہ کیا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ مہاشیو رادری آ رہی ہے تو ہماری سیلری جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے یہ ڈیمانڈ لے کے وہ پریس کلپ کے باہر پہنچے دیں پریس کلپ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ درج کروانے کے دیوان جا سکتا ہے وہاں پر اس لیے لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر میڈیا کرمی جو ہیں سارے کے سارے اویلیبر ہوتے ہیں لیکن جو دیکھنے کو ملا ہے ابھی میں رشمی شرما جی ہماری ایک جرنلسٹ بہت بہادر جرنلسٹ ہیں میں ان کو بھی کنگریٹس کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے اس پورے پروٹیسٹ کو اور ان سارے چیزوں کو بہت اچھی سے کور کیا ہے ہمارے بہت سارے اور جرنلسٹ بھی ہیں جو اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو دیکھنے کو یہ ملا کہ وہاں پر پی ایم پیکیج کے ایمپلائیز کو تو ڈیٹین کیا گیا ان کو تو اٹھا کے پلیس کے گاڑیوں میں بھرا گیا اور لے جائے گیا وہاں سے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر دفعہ ایک سو چوٹالیس نافذ کیا گیا اور میڈیا کرمی بھی جو رشمی شرما جی ہیں ان کو بھی اٹھا کے اسی پاس میں بند کر دیا گیا اور لے گیا تو میرا سوال یہاں سے یہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کس ہٹلر شاہی سے مطلب ایک جو سمدانک حق ہے آدمی کا پروٹیسٹ کرنے کا آج اس کو بھی اس سے چھینا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ پروٹیسٹ نہ کر سکیں اپنے سیلریوں کے لیے وہ وہاں پر گوھار نہ لگا سکیں اس کی آواز کو دبنے کے لیے اس آواز کو دبانے کے لیے الگی ایڈمیسٹریشن کے یہ گنڈا کر دی اور پولیس کے دوارہ یہ گنڈائی کر کے میڈیا کو اور ان سارے پروٹیسٹرز کو یہ امپلائیز نہیں بچھا رہے چھوٹیوٹو کوئی ٹیچر ہے کوئی کچھ ہے اس طرقے سے امپلائیز نہیں جو اپنے جان کی دہائی لگاتے ہوئے ایک سال سے ہمیں بیٹھے ہوں کہ ہم کشمیر نہیں جائیں گے ہم جائیں گے تو ٹرگٹ گلنگ ہوں مارے جائیں گے تو ان کی سیلریوں بند کر گی رکھی ہیں وہ سیلریوں کے ریلیز کے لیے وہ بچارے گوھار لگانے کے لیے اپنے پریس کلپ کے باہر پہنچے تھے وہاں پر سیکشن وان فورٹی فور نافذ کر دیا گیا ان کے آنے سے پہلے ہی اور جو جو وہاں پر آ رہا تھا اس کو اٹھا کے گاڑی میں بھارا جا رہا تھا یہ تماشا دیکھا ہے ہم نے ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہندوستان کے اندر آج تو بہت بڑے شرم کی بات ہے جسے ہم ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی مانتے ہیں اس کے اندر یہ حالت ہوتی ہے باقی آپ ڈیسائیڈ کریں کچھ کہنے کا مان نہیں کر رہا ہے thank you very much